بسم اللہ الرحمن الرحیم گانا تو شاید اس طرح ہے زندگی امتحان لیتی ہے زندگی انتقام لیتی ہے ایسا بھی کہا جا سکتا ہے تو کبھی کبھی سیاست بھی انتقام لینا شروع کر دیتی ہے اور کبھی سیاست مجسمہ انتقام بن کر سامنے آ جاتی ہے شہواز شریف صاحب نے کل وزیراعظم کا حلف لیا ایوان صدر میں بڑی زبردست تقریب تھی اس پر ہم پہلے ایک ویلا کر چکے ہیں وہاں پہ جو کچھ ہوا اس کی خبریں باہر آ رہی ہیں جو سامنے دکھایا جا رہا تھا اس سے کہیں بڑھ کر وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کی طرف سے بتایا جا رہا ہے دکھایا جا رہا ہے اس میں شہواز شریف صاحب کا ہاتھ شہواز شریف صاحب کا بازو میاں نواز شریف کی طرف سے آصف علی زرداری کو پکڑا دیا گیا آصف علی زرداری کو تھما دیا گیا انہوں نے کہا یہ آپ کے حوالے ہے آپ نے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے آپ نے اس کو بتانا ہے آپ نے اس کو سمجھانا ہے اسی طرح یہ خبر لگی ہے میں آپ کے سامنے خبر جس انداز میں لگی ہے جس طرح لگی ہے اسی طرح سے رکھ دیتا ہوں نواز شریف نے شہواز کا بازو زرداری کے ہاتھ میں دے دیا اب آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے یہ میاں نواز شریف کی طرف سے آصف علی زرداری کو کہا گیا کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ ایک شخص اپنے بچے کو استاد کے حوالے کر آیا یہ بھی سنا کرتے تھے کہ ایک بزرگ اپنے بیٹے کو پیر صاحب کے حوالے کر آیا تربیت کے لیے تو اسی طرح سے آصف علی زرداری کے حوالے کر دیا میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو تربیت کے لیے جبکہ شہباز شریف آصف علی زرداری سے عمر میں تھوڑے سے بڑے ہیں لیکن اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہوتی بات ہوتی ہے بڑے اکل کی بڑے آدمی کی میاں نواز شریف کی طرف سے آصف علی زرداری کو اپنے سے بڑا لیڈر اپنے سے بڑا استاد اپنے سے بڑا مرشد اپنے سے بڑا پیر مان لیا گیا اور انہوں نے احوالے صدر میں یہی تقریب ہو رہی تھی حلو برداری والی شہباز شریف نے وہاں پہ وزارت عظمہ کا حلف لیا تھا اس کے بعد وہاں پہ لوگ آپ اس میں گھول مل گئے اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں میاں نواز شریف صاحب اس کے بعد جو احوالے صدر میں استقبال یہ دیا اس میں میاں صاحب شریک نہیں ہوئے اس سے پہلے وہاں سے چلے گئے شاید ان کے برداشت سے باہر یہ سارے معاملات ہوں جس ساتھ تک وہ برداشت کر سکے اس ساتھ تک وہاں وہ موجود رہے انہوں نے اپنے بھائی کا ہاتھ آصف علی زرداری کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ اس کا خیال رکھیں اس سے پہلے ایسا ہو تو کہا ہے کہ میاں نواز شریف کی طرف سے کم از کم دو دفعہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ شہباز شریف ایسے ہی بات کر دیتا ہے تو شاید ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب انہوں نے کہا کہ ایسے ہی بات نہیں کرے گا ایس کی کوئی اچھی تربیت ہو جانی چاہیے تھوڑا سا ماضی میں چلے جاتے ہیں میاں نواز شریف نے آج سے سولہ سال پہلے آصف علی زرداری کی وہ بات نیچے پھینکتی تھی اب میاں نواز شریف نے وہی بات اٹھا لی ہے وہ اس کو سر پہ رکھا اور اس پر عمل کیا کیسے عمل کیا کیا کہا تھا آصف علی زرداری نے جب آصف علی زرداری پپلز پارٹی حکومت میں آئی دوہزار آٹھ کے انتخابات کے بعد پہلی برسی تھی بینظیر بھٹو کی اس وقت ابھی آصف علی زرداری شاید صدر پاکستان نہیں بنے تھے یا پھر نئے نئے صدر پاکستان بنے تھے کیونکہ دوہزار آٹھ کے اگست میں آصف علی زرداری صدر بن گئے تھے جبکہ حکومت ٹیک اوورٹ کر لی گئی تھی دوہزار آٹھ کے شروع میں ہی آصف علی زرداری شاید صدر بن چکے تھے نئے نئے صدر تھے بینظیر بھٹو شہید ہو چکی تھی سائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو اس کے بعد انتخابات ہوئے جس میں پپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور ان کی حکومت بن گئی وزیرہ زمرائے گئے تھے یوسف رضا گلانی اور اس کے بعد پہلی برسی جب بینظیر بھٹو کی ہوتی ہے تو اس موقع پر آصف علی زرداری کی طرف سے یہ کہا گیا وہاں پہ برسی کے موقع پر میاں صاحب ہم سے سیاست سیکھو آصف علی زرداری کی اپنی سیاست کی بات کریں تو ایک ہی ٹینورین کی طرف سے مکمل کیا گیا پپلز پارٹی کا اس کے بعد چراغوں میں اپشنی نہ رہی پپلز پارٹی مرکز میں اگر نظر آتی ہے تو اس کو چراغ لے کر ڈھونڈ رہا پڑتا ہے بہرحال اس موقع پر آصف علی زرداری نے دوہزار آٹھ میں یہ کہا تھا بینظیر بھٹو کی پہلی برسی ہوئی تھی جب یہ لوگ اکتدار میں آئے تھے ویسے بھی وہ پہلی برسی تھی بینظیر بھٹو کی اس موقع پر آصف علی زرداری کی طرف سے کہا گیا تھا میاں صاحب سیاست ہم سے سکھو اس پر بڑا باب اللہ ہوا کہ یہ کیسے آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ سیاست ہم سے سکھو اور میاں نواز شریف صاحب نے آج سے سولہ سال پہلے دوہزار آٹھ میں ہونے والی وہ بات پلے باندھی اس پر عمل کرتے ہوئے ان کی طرف سے شہباز شریف کا ہاتھ دے دیا گیا آصف علی زرداری کے ہاتھ میں کہ یہ لو اس کی تربیت کرو یہ نادان ہے یہ بچہ ہے اور پھر میاں شہباز شریف وہ کتنی دفعہ اس کے بعد دوہزار آٹھ کے بعد کتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ میں آصف علی زرداری کے پیٹ پھاڑ کا روز سے کرپشن کے پیسے نکالوں گا میں آصف علی زرداری کو لاہور میں گسیٹوں گا میں آصف علی زرداری کو لڑکانہ میں گسیٹوں گا میں آصف علی زرداری کو لٹکا دوں گا اس زرداری کو لڑکانہ کراچی پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ کسیٹا تمہیں نام سواز شریف تمہیں اور تمہارے میرے حد لگوں اسی چاک لگوں پر ان کا حد لگے اون دنوں شہباز شریف کی طرف سے یہ کہا گیا تھا اور اب میاں نواز شریف کی طرف سے ان کا ہاتھ شہباز شریف کا ہاتھ ان کی رضا مندی سے آصف علی زرداری کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے کہ تربیت ان کی کریں حکومت آپ لوگوں کے پاس آگئی ہے تو اس کو سا سا چلاتے رہیں اس کا خیار رکھیں یہ میاں نواز شریف کی طرف سے آصف علی زرداری سے کہا گیا ہے اور آصف علی زرداری ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف تو ناسور ہے اور بھی بہت کچھ کہا گیا ان کی طرف سے بہرحال شہباز شریف نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری کو گھسیٹوں گا لٹکاؤں گا تو کیا آصف علی زرداری کچھ تھوڑا سا شہباز شریف کو بھی گھسیٹیں گے مجھے نہیں لگتا کہ آصف علی زرداری ایسے کوئی بے مروت ہوں گے اس طرح کی کوئی بات کریں گے ان کی طرف سے میاں نواز شریف کو کہا گیا کہ جناب ہم تو یاروں کے یار ہیں ہم تو دوستوں کے دوست ہیں بے فکر ہو جائیں ہم ان کا خیال رکھیں گے ان کو ساتھ لے کر چلیں گے تو یہ ہے کہ سیاست کے سطرح سے کبھی مجسمہ انتقام بن جاتی ہے اور میاں نواز شریف صاحب وہ اپنے آپ کو بڑا افلاتون بڑا شیکسپیر اور بڑا نیلسن منڈیلا کہلوانے کا شاؤں تھا اور پھر وہ امیرن مومنین بھی بننے کے لیے کوشہ رہے اور گرے تو پھر کہاں پہ جا کے گرے آصف علی زرداری کے قدمے میں جا کر گرے جن کو ان کی پارٹی کا ہر لیڈر پاکستان کا ہی نہیں دنیا کا کرپٹ ترین شخص سمجھتا ہے اور سر محال کہاں گئے اور باقی لوٹگی دولت وہ سب کے سامنے ہیں سویس اکاؤنٹس وہ بھی دنیا جانتی ہے کہ کیا معاملہ ہوا تھا بہارال میاں نواز شریف کو اگر کسی بندے کا اعتبار آیا ہے کسی بندے کو انہوں نے سیاست میں بہت زیادہ اہل اور قابل سمجھا ہے تو وہ آصف علی زرداری صاحب ہے آج کے اخبارات میں ایک اور خبر بھی لگی ہوئی ہے ایک اور ہاتھ بھی تھامن گیا ہے وہ بھی میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے خبر کو یوں ہے کہ آرمی چیف نے میاں نواز شریف سے اور بلاول بھٹو زرداری سے ہاتھ ملایا مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا میاں نواز شریف آصف منیر کی طرف دیکھ کر کیسے مسکرائے ہوں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی تھی تو میاں نواز شریف کو وہ سارا منظر نامہ یاد آگیا ہوگا اگر اس میں صداقت ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ان کے درمیان کوئی ہوئی تھی تو میاں نواز شریف اور جنرل آصف منیر کے مابین مسکراہٹوں کا تبادلہ اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بھی مسکراہٹوں کا تبادلہ اور دونوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا لیکن اس سے اہم اگلی خبر ہے اس کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آصف منیر نے ایک ہاتھ سے بلاول کا ہاتھ تھاما ہوا تھا دوسرے ہاتھ میں کمانڈنگ سٹیک پکڑی ہوئی تھی زرداری یہ منظر نامہ دیکھ کر مسکراہ رہے تھے یہ واقعہ بھی یہ وقوع بھی اہوان صدر کے اندر ہی ہوا اس موقع پر جب شاہباز شریف سے وزارت عظمہ کا حلف لیا گیا تھا کافی زیادہ لوگ اس موقع پر موجود تھے تو کیا آصف علی زرداری کی طرف سے اپنے بیٹے کا ہاتھ جنرل آصف منیر کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ یہ لیں یہ آپ کا بیٹا ہے اور کیا جنرل آصف منیر صاحب کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری کو اپنا بیٹا بنا لیا گیا ہے ویسے عمر بلاول بھٹو زرداری کی ایسی ہی ہے کہ جنرل آصف منیر اسے اپنا بیٹا کہہ سکتے ہیں تو ان کی کیا تربیت بھی جنرل صاحب کوئی تھوڑی باہت کریں گے باقی سیاستی تربیت تو سیاستدار نہیں کر سکتا ہے کئی دیگر امور بھی ہوتے ہیں معاملات بھی ہوتے ہیں ان میں بھی تربیت دی جاتی ہے تو ایسا ہی شاید وہ بہار علام نے بات شروع کی تھی کہ سیاست کے اس طرح سے کبھی مجسمائی انتقام بن جاتی ہے ادھر میانواز شریف صاحب کی طرف سے شہباز شریف کو آصف علی زرداری کا پتر بنا دیا گیا اور دوسری طرف آصف علی زرداری کی طرف سے اپنے بیٹے کا ہاتھ جنرل آصف منیر کے ہاتھ میں دے دیا گیا تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر کا پاکستان کی قسمت کا عام آدمی کے حالات کا کیا بنتا ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اور انتظار کیجئے کہ اب مزید کون کس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیتا ہے اللہ حافظ